موسیقی آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجبا اور بلگیٹس میں ٹیلی فانک رابطہ دی جی آئیس پی آر کے مطابق ٹیلی فانک گفتگو میں انصداد پولیو مہم دو طرفہ سطح پر موجودہ اور مستقبل کے ومائی امراض پر گفتگو آرمی چیف نے کہا آئندہ چند ہفتوں میں انصداد پولیو مہم کا آغاز ہوگا پاک فارج انصداد پولیو مہم میں حکومت کا بھرپور ساتھ دیکی مشیر خزانہ عبدالحفیز شیخ آج اقتصادی سروے جاری کریں گے آئندہ مالی سال کے لیے جی ٹی پی ترقی کا حدف دو اشاریہ تین فیصد مقرر کرنے کی تجویز روہ سال جی ٹی پی ترقی کی شرح منفی صفر اشاریہ چار فیصد رہی زرات کا حدف دو اشاریہ نو فیصد بڑی فصلوں کا حدف دو اشاریہ دو فیصد مقرر کرنے کی تجویز توشہ خانہ گاڑیوں کا ریفنس یوسف رزا گیلہ نے اسلام آباد کی اعتصاب عدالت میں پیش عدالت نے نواز شریف آصف علی زرداری سمیت تمام ملزمان کو آج طلب کر رکھا ہے پینل ایکشن کی چیزیں ہیں جس میں فوجداری قوانین کے تحت مقدمات درج ہوں گے اور پھر اس کے ساتھ ریکاوریز کا بھی سلسلہ ہے جس میں ایف بی آر بینامی کمیشن ایسی سی پی کی کاروائی یہ تمام چیزیں ہیں بڑا مختصرا میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اس میں انتیس ارب روپے کی سبسیڈی ایکزامن کی گئی پچھلے پانچ سالوں میں چیئرمن نیپ کو پہلا ریفرنس ارسال شہزاد اکبر نے کہا وزیراعظم نے شگر کمیشن کی سفارشات کی منظوری دے دی ذمہ داروں کے خلاف فوجداری مقدمات ہوں گے نیپ پانچ سال میں انتیس ارب کی سبسیڈی کی مد میں لاقانونیت کا جائزہ لے گا ایف بی آر نے بھی چینی انکواری کے حوالے سے کام شروع کر دیا شگر ملز اسوسییشن نے چینی انکواری ریپورٹ اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیلنج کرتی درخواست پر آج اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس اتھرمن اللہ سمات کریں گے کمیشن نے تحقیقات میں مجاوزہ قانونی تقاضے پورے نہیں کیے انکواری کمیشن نے آئینی اختیار سے تجاوز کیا کمیشن نے انکواری ریپورٹ میں ملز مالکان کو مردل الزام چھہرایا درخواست پسار کا درخواست بھی موقف پرچل بوہران ختم کرنے کے لیے کیا اقدامات اٹھائے وزیر اعظم متعلقہ حکام پر برہم کہا انہیں کسی دباؤ کی پروار نہیں اداروں کو اپنا کام کرنا ہوگا امران خان نے ہنگامی اجلاس میں عمرو یوب اور ندیم بابر کو طلب کیا ذرائع کے مطابق وزیر اعظم نے زخیرہ اندوزی کرنے والی کمپنیوں کے خلاف کارروائی کی ہدایت کی بریفنگ میں بتایا گیا اٹک ریفائنری کے پاس خونے پونے دو کروڑ لٹر آئل ہے لیکن سپلائے نہیں کیا جا رہا کماری اور پوٹ کاسم میں دس کرون لٹر پیٹرل زخیرہ کرنے کا انکشہ پیٹرل مہران پا قائم تحقیقاتی کامیٹی نے چار آئل مارکٹنگ کامپنیوں کے سبرہان کو آج کراچی میں طلب کر لیا ذرائع کے مطابق مارکٹنگ کامپنیوں کے زخائے تحویل میں لے کر پی ایس او کے ذریعے سپلائے کی جا سکتی ہے ڈی جی آئل کا کہنا ہے کامپنیوں کے خلاف راستت سے بہاوت کے مقدمات چلانے پہ غور کر رہے ہیں فلسطین کی صورتحال پر اسلامی تعاون تنظیم کی ایگزیکٹیف کامیٹی کا اہم اچلاس وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کی ورچول اچلاس میں شرکت جسم بے زندگی بن کر دوڑنے والا خود اب بنے گا شفا بھی کچھ قسمت پلاسما اتیا کر کے ہم وطنوں کی زندگیاں بچا سکتے ہیں آئیں اور اپنا پلاسما اتیا کریں زیرو ڈبل تھری فور ون نائن ٹو زیرو ٹو سکس ایٹ پر ووٹس ایپ میسج کریں نائن ٹو ٹو نیوز پلاسما اتیا کرنے میں آپ کی مدد کریں گا خدمِ حریبین شریفین شاہ سلمان نے مسجدِ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ترقیاتی منصوبوں کی منظوری دے دی مسجد اور ملحقہ حصوں میں ساؤنڈ سسٹم اور الیکٹرو میکینیکل سسٹم کی تجدید کی جائے گی ڈاکٹر عبد الرحمن السودیس کے مطابق مسجدِ نبی اور ملحقہ حصوں کے علاوہ سروس مراکز اور پارکنگ ایریا میں بھی ائر کنڈیشن کے جدید نظام پر کام ہوگا آئی سی سی نے ٹی ٹو انٹی وارڈ کا پاہ فیصلہ ایک ماہ کے لیے ملتوی کر دیا ٹیکس چھوٹ کے معاملے پر بھارتی بوٹ کو دسمبر تب کی موحلت دی دی آئی سی سی کے چیف ایزیکٹیف مانف سواہنی نے کہا کھیل کے ساتھ کھیلاریوں کی استیحت کو بھی دیکھنا ہوگا جرمن فوٹبال کپ بھارن میونکھ نے فانل کے لیے کولیفائی کر لیا سیمی فانل میں بھارن میونکھ نے فرینکفورٹ کو دو ایک سے شکست دی اور پہریوں کی تحفیق کے لیے جرمنی کے فنکار بیدار میں آگئے اوپرا کے لیے تھیٹر مویسر نہ ہوا تو کار پارکنگ نے پرفارم کرنے کا منصوبہ بنا لیا اسلامباد کی اعتصاب عدالت میں توشہ خانہ ریفرنس کی سماعت آج ہوگی عدالت نے نواز شریف آصف علی زرداری یوسف رضا گلانی سمیت تمام ملزموں کو آج طلب کر رکھا ہے اہم سماعت کا احوال آپ تک پہنچ جا رہی ہے اسی مطالق مزید افصالات لیں گے اپنے نواز میں فیاض محمود سے فیاض بتائیے گا سماعت کب تک شروع ہوگی جی آج توشہ خانہ گاڑیوں کے ریفرنس کی اہم سماعت ہے اسلامباد کے اعتصاب عدالت میں سماعت ہوگی جت میں آج عدالت نے سابق سزر آصف علی زرداری سابق وزیراعظم جوسف رضا گلانی اور سابق وزیراعظم نواز شریف سمیت جت میں بھی ملزمان ہیں تمام ملزمان کو اپنی حاضری یقینی بنانے کا حکم دے رکھا ہے گلشتہ سماعت پر آصف علی زرداری کی جانت سے امریکل ریپورٹ پیش کی گئی تھی جس میں انہوں نے حاضری سے استثناء کی اصطدا کی تھی جس کو منظور کرتے ہوئے حضرت سے حکم دیا تھا کہ آئینہ سماعت پر آصف علی زرداری اپنی حاضری کو ہر صورت یقینی بنائیں لیکن نواز شریف کی جانت سے پیشلی سماعت پر کوئی بھی پیش نہیں ہوا تھا تو ان کے نون بیلیبل وارنٹ گرفتاری جاری کر دیا گئے تھے تو عضالت نے ساتھ ہی یہ بھی کہا تھا کہ ان وارنٹ گرفتاری کی تعمیر کروائی جائے اس کے بعد آج تعمیری ریپورٹ بھی عضالت سے پیش کی جائے گی نائب کی جانت سے کہ آیا کہ ان کے جو نون بیلیبل وارنٹ ہیں اس کی تعمیر کروائی جائے گی اور آپ کو بتائیں کہ شگر ملز اسوسییشن نے چینی انکواری ریپورٹ چیلنج کر دی ہے دخواست پر اسلام آباد ہائی کورٹ میں آج سماعت ہوگی دخواست گزار کا موقف ہے کہ کمیشن نے تحقیقات میں مجاوزہ قانونی تقاضے پورے نہیں کیے انکواری کمیشن نے آئینی اختیار سے تجاوز کیا نمائندہ نائنٹیٹو نیوز فیاس محمود عمرصت موجود ہیں ان سے مزید جانتے ہیں فیاس اپٹیٹ کیجئے گا اس حوالے سے جی آج انکواری کمیشن کی ریپورٹ کردم کرا دینے سے بتا لے درخواست پر اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیز جسپس جسپس حسن میناللہ اس کی اس کی سماعت کریں گے جس میں اصطدا کی گئی ہے کہ انکواری کمیشن کی ریپورٹ کردم کرا دی جائے اور جبکہ حکومت کو کارروائی سے بھی روکا جائے درخواست گزار نے موقع فتنایا ہے کہ انکواری کمیشن نے ریپورٹ کی تیاری میں اپنے آئینی احتیار سے تجاوز کیا انکواری کا عمل متخصب امتیازی اور غیر قانونی ہے یہ دخواست ملک اسوسیشن کی جانب سے دائر کی گئی ہے اور ساتھ ہی ساتھ اس میں یہ بھی کہا گیا کہ انکواری کمیشن کی ریپورٹ پر اخرف کردہ نتائج اور دی جیسے پارشات قانونی منڈیٹ سے باہر ہیں انکواری کمیشن کے بعد شگر ملک کا فرانزک آرڈٹ کرانے کا احتیار بھی نہیں ہے فرانزک آرڈٹ کرانے کی بھی صرف چند شگر ملک کو منصف دیا گیا اور اس میں یہ بھی کہا گیا کہ انکواری کے دوران مرزا شہزاد اکبر کا کردار انتہائی منصفی رہا ہے اور انہوں نے کہا کہ انکواری متاثب دین کے ساتھ کی گئی ریپورٹ کا مقصد صرف بدنام کرنا تھا جس میں استعداد دی جئی ہے کہ اس ریپورٹ کو کل انم قرار دے دیا جائے اور حکومت کو تمام امیلوں کے خلاف کاروائی سے بھی روکا جائے تو آج اس کیس کی سماعت آپ سے کچھ ہی دیر بعد چیس جسٹس اسلامبال ہائی کورٹ جسٹس اثر میں لف کریں گے ٹھیک ہے بہت شکریہ افیاز محمود دمائنہ اسلامباد ہمیں اپ ڈیٹ کر رہے تھے پنجاب سمال انڈسٹریز کوپریشن کے ساتھ بڑا فراڈ سمال انڈسٹریز ہاؤس چار سال بعد بھی تعمیر نہ ہوا کامپنی نے اٹھارہ ماہ میں منصوبہ مکمل سے لکھا ملازمین کے ساتھ مل کر جالی کاغذات بنوائے گئے جال سازی سے دو کروڑ تیرہ لاکھ پچاس ہزار گرنٹی کی رقم بھی نکلوالی گئی آپ کو بتائیں کہ پی ایس آئی سی نے کانسٹرکشن کامپنی پر دس سال کی پابندی لگا دی ہے کیس نیپ اور انٹی کرپشن کو بھیجوا دیا گیا ہے مزید افصالات جانیں گے اپنے نمائندے نواز سنگرہ سے نواز بتائیے گا کہا تک تفتیش پہنچی ہے اس کی جی بلکل پنجاب سمال انڈسٹریز کارپوریشن کی طرف سے ڈیویس روڈ پر پنجاب پنجاب سمال انڈسٹریز کارپوریشن ہاؤس تعمیر کرنے کا فیصلہ کیا گیا جس کے لیے ابتدائی طور پر جو ہے وہ بیاریس کروڑ روپے کے فنڈز مقرر کیا گیا اور یہ فیصلہ کیا گیا کہ جو بیلڈنگ کھڑی کی جائے گی اس کی انچائی جو ہے وہ 83 فیٹ ہوگی جبکہ بعد حضاں گورنر ہاؤس کی طرف سے کیا گیا